محمد رسول اللہ مولانا العظیم حضراتِ گرامی آقاِ دو جہاں سربرِ انبیاء علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی خصوصیات کے ساتھ اس سرزمین پر مبعوث فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کی بنیاد پر نبی جو ہے وہ غیر نبی سے ممتاز ہوتا ہے یعنی انسانوں میں ہی نبی ہوتے ہیں مرد میں ہی نبی ہوتے ہیں عورتوں میں کوئی نبی نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانوں میں سے جس کو چن لیتا ہے تو ان کے اندر ایسی خصوصیات عطا فرماتا ہے کہ ان خصوصیات کی بنیاد پر وہ غیر نبی سے ممتاز ہو جاتے ہیں اور جب ممتاز ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے کوئی بھی انسان نبی کی طرح نہیں ہو سکتا بعض وہابی اور اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں بشر ہوں مگر فرق یہ ہے کہ میری طرف وہی آتی ہے تو اس بنیاد پر وہ وہابی لوگ کچھ ایسے جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو ہماری طرح ہے مگر ان کو یہ کہنا چاہیے کہ نبی نے صحابہ کے سامنے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح ہوں نہیں کہا تھا صحابہ کے سامنے بلکہ کفار و مشرقین کے سامنے کہا تھا اور صحابہ نے بھی سنا تھا تو کیا نبی نے جو صحابہ کے سامنے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں کفار و مشرقین کے سامنے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں تو ایک ایسی روایت لاکر بتاؤ کہ اس بات کو سننے کے بعد صحابہ اکرام نے یہ کہا ہو کہ نبی میری طرح ہے ارے بے وقوف یہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کسی اپنے شاگرد سے کہ میں تمہاری طرح ہوں مگر شاگرد یہ کہتا ہے کہ ہمارے استاد ہماری طرح ہے ایسا نہیں کہتا بلکہ شاگرد یہ سوچتا ہے کہ ہمارے استاد تو آجازی میں کہے لیکن میرا کیا فرض بنتا ہے میری کیا عزت بنتی ہے کہ میں بھی کہہ دوں کہ نبی میری طرح ہے یہ ایسا کہاں کا اصول بن چکا ہے میں آپ کو ایسی باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ان باتوں کو سن کر خود فیصلہ کریں گے کہ واقعی کیا نبی ہماری طرح ہو سکتے ہیں ارے سوچنا بھی آپ کے ذہن و دماغ کے اوپر ہے یعنی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی ہماری طرح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ ان خصوصیات کی بنیاد پر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم غیر انسان یعنی غیر نبی سے کیا ہے ممتاز ہو جاتے ہیں ٹوٹل چھالیس یعنی فٹی سخص خصوصیات کو جس کی وجہ سے ایک نبی غیر نبی سے ممتاز ہوتا ہے چھالیس ایسی خصوصیات اللہمہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی نے فتح الباری کے جلد بارک صفہ نمبر تین سو چھاسٹھ اور تین سو سڑسٹھ پہ ذکر فرمایا ہے چھالیس خصوصیات ذکر فرمائے ہیں جس کی بنیاد پر نبی جو ہے وہ غیر نبی سے ممتاز ہوتا ہے آپ کے سامنے بتاتا چلو اللہمہ ابن حجر فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اللہمہ حلیمی نے لکھا اللہمہ حلیمی کے قول کو نقل کرتے ہوئے اللہمہ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے چھالیس خواس ذکر کیے ہیں یہ وہ خواس ہیں جن کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام عام انسانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی بھی انسان ان خواس کو سننے کے بعد اس کے ذہن و دماغ میں ذرا سا بھی یہ شبہ نہیں رہتا کہ نبی ہماری طرح ہے یہ ان لوگوں کے موہ پہ تماشا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا علماء دین نے جو نبی کی خصوصیات بتائے ہیں کیا ان علماء کے اقوال سے وہ لوگ جاہل ہیں علماء ابن حجر تو بالکل قابل قدر جن کو تمام لوگ مانتے ہیں الحمدللہ انہوں نے ذکر فرمایا اور یہ وعیسے شخص ہے علماء ابن حجر اسقلانی جن کا انتقال جو ہے وہ آٹھ سو باون ہجری میں ہوا ہے آٹھ سو باون ہجری میں تمام لوگ اہل سنت والجماعت تھے اٹھارہ سو سلتاون کے بعد ان لوگوں نے اسلام میں درار پیدا کیا اور اسلام میں مخالفت کی ایک راہ نکالی جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں بڑھتے چلے گئے اہل سنت کبھی بھی کسی کو بانٹتا نہیں ہے اہل سنت ہمیشہ حق پر قائم رہتا ہے وہ وہاہبیوں کی جماعت وہ لوگوں نے مسلمانوں کو آپس میں بانٹا ورنہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ تھے اٹھارہ سو سلتاون کے بعد ابن عبدالوحاب نجدی کا جب دور شروع ہوا تو اس نے مسلمانوں کو قتل کیا مسلمانوں کے علماء کو قتل کیا اہل سنت کے علماء کو قتل کیا اور اپنا حکومت چلانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے بانٹا ہے اور ان لوگوں نے زہر رالہ ہے نبی کی عظمت کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں کہ ان کو ایسا کرو کیونکہ یہ یہود و نصارہ کی چال تھی کہ یہود و نصارہ بھی محمد عربی کی عظمت کو پہچان نہیں سکتے پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے تو یہ لوگ بھی جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں تو ان کی ہی چال کو آگے چلایا ابن عبدالوحاب نجدی نے لیکن اے اہل سنت کے نوجوانوں آپ کو میں اتنا سا درس دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے جو میں بیان کر رہا ہوں چھالیس خصوصیات ان خصوصیات کے ذکر کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کی عظمت کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی گھٹوتری کا بھی خیال آ جائے تو ان عظمتوں کو دیکھ لینا اور سمجھنا کہ واقعی نبی کی خصوصیات ان چھالیسوں سے کیسے ہے کہ عام انسانوں سے نبی ممتاز ہو جایا کرتا ہے سب سے پہلی خصوصیت اللہ کے نبی یعنی نبی کی جو خصوصیات ذکر کی ہیں ان میں سے پہلی خصوصیات اللہمہ ابن حجر لکھتے ہیں اللہمہ حلیمی کے حوالے سے کہ نبی اللہ تعالی سے بلا واسطہ کلام کرتا ہے یعنی نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے بلا واسطہ کیا کرتا ہے کلام کرتا ہے دوسری خصوصیات میں یہ ذکر کیا ہے کہ بغیر کلام کے نبی پر الہام ہوتا ہے یعنی وہی کا نزول ہوتا ہے بغیر کلام کے بلکہ نبی اپنے نفس میں بلکہ نبی اپنے نفس میں بغیر تقدم و تاخر کے ایک معنی پاتا ہے جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا یعنی کوئی انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ وہ معنی کیا ہے وہ نبی پاتا ہے اپنے دل میں کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس کا کیا معاملہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر اس سے وحی سنتا ہے اور اس سے کلام کرتا ہے چوتھی خصوصیات یہ ہے کہ فرشتہ نبی کے قلب پر وحی علقاء کرتا ہے اور یہ علقاء احکام وعدہ اور وعید پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ اولیاء اللہ کے قلب پر جو واردات ہوتی ہے وہ حوادثات اور واقعات کی اطلاع پر مشتمل ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ نبی کے دل میں کلام کا علقاء کیا جاتا ہے وعدہ کا وعید کا مگر اولیاء اللہ کے قلب پر جو واقع ہوتا ہے جو پیش آتا ہے وہ واقعات اور حوادثات کی اطلاعات پر مشتمل ہوتا ہے تو نبی اور ولی میں فرق یہ ہے کہ ولی حوادثات پر اور واقعات کی اطلاع پر بات مشتمل ہوتی ہے لیکن نبی کے دلوں میں فرشتہ ڈائریکٹ پر علقاء کر دیتا ہے پانچویں خصوصیات نبی کی یہ ہے کہ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے عقل جو ہے وہ کامل ہوتی ہے اور اس کی عقل کو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی عام انسانوں کو کبھی عقل ختم ہو جاتی کبھی پاگل ہو جاتا کبھی کیا ہو جاتا لیکن نبی کی عقل میں کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے چھتی خصوصیات یہ ہے کہ نبی کی قوت حافظہ جو ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ طویل ترین صورت کو صرف ایک مرتبہ سن کر حفظ کر لیتا ہے اور اس کا ایک لفظ بھی نہیں بھولتا جیسا کہ حضرت جبرائیل آتے تھے پڑھتے تھے نبی کہتے تھے میں نے پڑھ لیا میں نے پڑھ لیا قد قرآتو میں نے پڑھ لیا تو ایک مرتبہ سنتے یاد ہو جاتا لیکن عام انسان دس دس مرتبہ تم رٹھو گے وہاویو پھر بھی تمہیں یاد نہیں ہوگا ساتھویں خصوصیات یہ ذکر کی ہے کہ نبی اپنے اجتہاد میں خطا سے محفوظ رہتا ہے یعنی وہ خطا پر برقرار نہیں رہتا یہ مطلب ہوتا ہے آٹھویں خصوصیات یہ ہے کہ نبی کی ذکاوت یعنی ذہنی جو نبی کی ذہنیت ہوتی ہے غیر معمولی ہوتی ہے اس کا استمبات بھی غیر معمولی ہوتا ہے یعنی ایسا ذہن ہوتا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ استمبات کرے تو وہ بھی غیر معمولی ہوتا ہے نومی خصوصیات یہ ہے کہ نبی کی بسار بہت تیز ہوتی ہے بسارت دیکھنا اور وہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی چیز کو دیکھ لیتا ہے دسویں چیز نبی کی سماعت بہت تیز ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی آواز سن لیتا ہے جس کو دوسرا نہیں سن سکتا گیارویں خصوصیات نبی کی قوت شامعہ غیر معمولی ہوتی ہے قوت شامعہ کا مطلب ہوتا ہے سونگنے کی قوت جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور سے حضرت یوسف کی قمیز کو سونگ لینا جیسے کہ سورہ یوسف میں یہ واضح ہے بارویں خصوصیات نبی کا جسم بہت قوی ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک رات میں ایک ماہ کی مصافت تیئے کر لیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کر لیتا ہے تیرہویں خصوصیات نبی کا آسمانوں پر جانا چودویں خصوصیت گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کو پا لینا پندرویں خصوصیت بکریوں سے کلام کرنا سولویں خصوصیت نباتاس سے کلام کرنا سترویں خصوصیت ترخت کے تنا سے کلام کرنا یعنی جیسے اسطنِ حنانہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا تھا جو اسطنِ حنانہ نبی نے لکڑیوں سے کلام کیا تھا آٹھویں خصوصیت پتھروں سے کلام کرنا انیسویں خصوصیت بھیڑیوں کی آواز سے اس کا مطلب سمجھ لینا بیسویں خصوصیت اونٹ کی بلبلاہت کو سمجھ لینا اکیسویں خصوصیت متقلم کو دیکھے بغیر اس کی آواز کو سننا یعنی جو بات کر رہا ہے ان کی آواز کو بغیر دیکھے سن لینا دسویں خصوصیت جنات کا مشاہدہ کرنا بائیسویں خصوصیت ہے اور تئیسویں خصوصیت یہ ہے کہ غائبانہ چیزوں کی مثالوں کا نبی پر پیش کیا جانا یعنی گوئی چیز جو ہے پوشیدہ ہو وہ نبی پر پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ میراج کے موقع پر آپ کے سامنے بیت المقدس کی مثال پیش کی گئی تھی چوبیسویں خصوصیت یہ ہے کہ کسی حادثے سے اس کی آقبت کو جان لینا جبکہ آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو فرمایا اس کو اس ذات نے روک لیا یعنی اللہ نے پچیسویں خصوصیت یہ ہے کہ کسی نام سے فعل لکالنا کسی نام سے کیا کرنا فعل لکالنا کیونکہ جب سحیل بن عمر آیا آپ نے فرمایا اب اللہ نے تمہارا معاملہ سہل کر دیا سحیل نام تھا اس سے سہل لکال دیا چھبیسویں خصوصیت یہ ہے کہ کسی آسمانی چیز کو دیکھ کر زمین کے حادثے پر استدلال کرنا جیسا کہ فرمایا کہ یہ بادل کیا ہے برکتوں کے بارشوں کی مدد کا اعلان کر رہا ہے کہ بارش ہو جائے گی اور ستہائسویں خصوصیت یہ ہے کہ پیٹ کے پیچھے دیکھنا اٹھائسویں خصوصیت نبی کی یہ ہے کہ کسی شخص کو موت سے پہلے اس کے حال پر متعلق ہونا جیسا کہ حضرت حنزلہ کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور وہ حالتیں جناوت میں شہید ہوئے اللہ اکبر انتیسویں خصوصیت یہ ہے کہ مستقبل کی فتح کا آپ پر اظہار کر دینا جیسا کہ غزبہ خندق میں ہوا کہ فتح ہونے سے پہلے نبی نے اس کی فتح کا اظہار کر دیا تھا نمبر تیس دنیا میں جنت اور دوزک کو دیکھ لینا نمبر اکتیس فراست یعنی سمجھ نمبر بتیس درخت کا آپ کے حکم کی اطاعت کرنا حتیٰ کہ آپ کے بلانے پر درخت جڑوں اور ٹہنوں سمیت آیا اور آپ کے حکم سے واپس چلا گیا تیتیسویں خصوصیت ہرنی کا آپ سے شکایت کرنا چونتیسویں خصوصیت بغیر خطا کے خواب کی تعبیر بیان کرنا پیتیسویں خصوصیت خجور کے درخت کے بارے میں صحیح اندازہ لگانا کہ اس میں اتنے وسق خجورے ہوں گی چھتیسویں خصوصیت احکام کی ہدایت دینا سہتیسویں خصوصیت دین اور دنیا کے انتظام اور سیاست کی ہدایت دینا انتیسویں خصوصیت عالم کی حیط اور ترکیب کی ہدایت دینا انتالیسویں خصوصیت بدن انسان سے متعلق طبی امور کی ہدایت دینا چالیسویں خصوصیت عبادت کی ہدایت دینا اکتالیسویں خصوصیت سناتوں کی ہدایت دینا اور بیالیسویں خصوصیت مستقبل کے امور پر متعلق ہونا تیتالیسویں خصوصیت ماکانہ یعنی جو پیچھے ہو چکا ہے اس پر متعلق ہونا اور جس کو پہلے کسی نے بیان نہیں کیا ہو ایسی جو پیچھے ہو چکا ہے اور کسی نے بیان نہیں کیا اس پر متعلق ہو جانا چوالیسویں خصوصیت لوگوں کی پوشیدہ باتوں اور بھیدوں پر متعلق ہونا اور پیتالیسویں خصوصیت استدلال کے طریقوں کی تعلیم دینا چھالیسویں خصوصیت حسن معاشرت کے طریقوں پر متعلق ہونا تو یہ چھالیس ایسی خصوصیت ہے جو نبی غیر نبی سے کیا ہوتا ہے ممتاز ہوتا ہے اب جو میں نے یہ خصوصیت بتائی ہے اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھتے ہیں ذرا بتاؤ کہ ان کے اندر یہ سب خصوصیتیں ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر کیوں کہتے ہو کہ نبی ہماری طرح ہے ذرا دیکھو ذرا سوچو کہ کیا ہے تمہارے قول سے کس کی عظمت کم ہو رہی ہے تم اپنی زبان کو کیسے لگام دوگے یہ ذہن میں لکھنا اس کے بعد علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ علامہ حلیمی نے لکھا ہے کہ یہ جو نبوت کی چھالیس خصوصیتیں ہیں حالانکہ ان میں سے کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں جو غیر نبی کو بھی حاصل ہوتی ہے غیر نبی کو حاصل ہوتی ہے لیکن یہ اوصاف نبوت کے خصائص اس وجہ سے ہیں کہ اس میں نبی کو کبھی بھی خطا نہیں ہوتی جبکہ غیر نبی کو اس میں کیا ہے خطا ہو سکتی ہے یہ تو چھالیس خصوصیتیں بیان کی گئی علامہ حلیمی نے کہ قول کو علامہ ابن حجر اسقلانی نے ذکر کیا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے جن کا انتقال پانس سو پانچ حجری میں ہے احیاء علوم الدین اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے جلد چار صفحہ نمبر 189 اور 190 میں ذکر فرمایا ہے کیا ذکر فرمایا کہ نبوت ان اوصاف کو کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہو نبوت ان اوصاف کو کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہو اور ان اوصاف کی وجہ سے نبی اپنے غیر سے منتاز ہو اور یہ کئی قسم کے خصائص ہیں نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذاتوں صفات فرشتوں اور آخرت کے حقائق کو اس طرح جانتا ہے جس طرح ان کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ نبی کو ان کی جتنی معلومات ہوتی ہے اور ان پر جتنا یقین ہوتا ہے اور جتنی تحقیق ہوتی ہے کسی اور کو نہیں ہوتی اور نبی کو ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح غیر نبی کو افعال اختیاریہ پر قدرت ہوتی ہے اسی طرح نبی کو افعال خارق العادات یعنی موجزات پر قدرت ہوتی ہے اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے جس طرح ہم میں بینا اور نا بینا یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والے کا فرق ہے اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ مستقبل میں ہونے والے غائبی امور کا ادراک کر لیتا ہے اور لوہ محفوظ کا متعالہ کرتا ہے جس طرح انسان میں ذہانت کی صفت ہوتی ہے اور اس صفت سے وہ بے وقوف شخص سے ممتاز ہو جاتا ہے اب ذرا دیکھو میں نے دو امام غزالی کا بھی قول کیا اور علامہ حلیمی ابن حجر اسقلانی کا قول سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی کی حقیقت عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے اور اس بات کو علامہ امام رازی نے بھی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں ذکر فرمایا ہے علامہ رازی رحمت اللہ تعالی یہاں تک کہ جب حقیقت انسان یہ ہے کہ اس میں خطا واقع ہوتی ہے لیکن نبی کی خصوصیت جب انسانوں سے عالی ہو جاتی ہے تو اب اس انسان سے وہ عام انسانوں سے نبی کیا ہو جاتا ہے ممتاز ہو جاتا ہے یعنی نبی کے اندر ایسی خصوصیات اللہ تعالی پیدا کر دیتا ہے جو عام انسانوں سے کیا ہے وہ ممتاز ہوتا ہے جب عام انسانوں سے ممتاز ہو جانا ثابت ہوا تو میں آپ لوگوں کے حوالے فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ چنے کہ کون حق پر ہے اہل سنت جو نبی کی عظمتوں کا اظہار کرتے ہیں یا وہ لوگ جو مرتد ہیں جو نبی کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے اللہ نے نبی کے اندر خصوصیات پیدا کیے جو کہ علامہ رازی نے بیان کیا علامہ حلیمی نے بیان کیا علامہ ابن حجر نے بیان کیا علامہ امام غزالی نے بیان کیا یہ علماء کرام کیا یہ نہیں جانتے تھے خدارہ ایسے قول سے پرحز کرو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے بھی بچاؤ جو نبی کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی